فیئر آف فیلیور ہوتا ہے فیئر آف فیلیور آج بھی ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی ہوتا تھا تو فیئر آف فیلیور جو ہے وہ مطلب آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے آپ کو آگے بڑھاتا ہے جب میں نے اگزیم دیا اگزیم میں نے ایسے کا پیپر اٹیمٹ کیا ایک بہت ہی مطلب جانا امپورٹنٹ چیز ہے ایسے کا پیپر اٹیمٹ کر کے میں وہاں سے باہر نکلا تو میرا ایک دوست تھا وہ میرے ساتھ تھا وہاں پہ تو ہم دونوں نے سیم ہم نے سیم ٹاپک کو اٹیمٹ کی ہوا تھا ایسے کے پیپر میں جب باہر آئے تو جی انہوں نے کوئی ایک اور مطلب جانا مجھے کہانی سنائی کہ میں یہ چیزیں اٹیمٹ کرائے ہوں اس طرح لکھایا ہوں تو میں نے پھر اپنے ذہن میں گمائیا کہ جی میں تو یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھا ہے اس پیپر کے اندر تو پھر مجھے جو ہے نا وہ ایک شوق سا لگا میں نے کہا یہ پیپر میرا فیل ہو جائے گا تو یہ اس بار نہیں ہونے والا ایکزیم تو میں اگلے اٹیمٹ کی تیاری سٹارٹ کر لوں تو پھر وہ فیئر یقینا ریزلٹ تک جو ہے نا وہ فیئر میرے ذہن کے اندر رہا کہ میں نے کہا جی یہ پیپر تو وہ بھائی میرا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بہت اچھا اٹیمٹ کرائے میں تو ٹھیک اٹیمٹ نہیں کرائے تو وہ فیئر رہتا ہے بلکل رہتا ہے فیئر اور اسی فیئر کے چکر میں میں نے دوسری اٹیمٹ کی بھی تیاری سٹارٹ کر دی ہوئی تھی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ پھر مطلب جائے بہتر ہو گیا پاس ہو گیا اور چیزیں امپروو ہو گیا وہ پیپر پریزنٹیشن ہے وہ کچھ لوگوں کے اندر ان بلٹ سکل ہوتی ہے کچھ لوگ بہت صاف سترہ لکھتے ہوتے ہیں وہ مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں سب ٹاپکنگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آؤٹلائن بناتے ہیں کسی بھی ایسے کا یا کسی بھی سوال کا تو آؤٹلائن بن جاتی ہے آؤٹلائن کے بعد اس کے بہت خوبصورت طریقے سے پینوں کا استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں ہینڈ رائٹنگ کا بہت اچھا رول ہوتا ہے ہینڈ رائٹنگ اگر اچھی ہو تو وہ آپ اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہینڈ رائٹنگ اگر کمپلیکیٹڈ ہو اور وہ ریڈر کو جو ہے سمجھ نہ آئے کہ آپ نے کیا لکھا ہوئے کون سا ورڈ ڈالا ہوئے کون سے جو ہے جملہ کیس طرح جا رہا ہے تو وہ بہت پرابلمیٹک ہوتا ہے وہ اس کے لیے اگلے بندے کے لیے جو ریڈ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت ہی وربوس قسم کا جو ہے وہ اٹیمٹ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ بہت زیادہ وربز یوز کرتے ہیں ورڈز یوز کرتے ہیں اس میں وہ وربز اور وربوس قسم کے جو ایسیز ہیں سوال اٹیمٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایریٹیٹ کرتے ہیں ریڈر کو کسی بھی ریڈر کو آپ خود بھی مطلب اگر اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو بہت ایریٹیٹ کریں گے اس میں ایک بیلنس قسم کا اگر جو ہے نا یوز آف ورڈز ہو وکیبلری ہو تو وہ پھر مطلب جو ہے آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے ورڈ یوز کریں ناؤنس یوز کریں تو وہ بہت پرابلمیٹک ہوتا ہے رائٹنگ کی پرکٹس آپ کو جو ہے نا ایکسپرڈ بناتی ہے کیونکہ پھر آپ جب اپنی میں نے کہا تھا نا کہ آپ ایک تو لکھتے ہیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں تو جب آپ اپنی اپنے اپنے لکھا ہے اور اس کی سیلف اسیسمنٹ آپ کرتے رہے ہیں تو آپ جب سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ امپروو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو خود کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ چیز جو ہے وہ اس ریڈر کو بھی اچھی لگے گی ادر وائز اگر آپ یہ والے پرکٹس اور یہ چیزیں ایفرٹس کٹھی نہیں کریں گے تو یہ پھر ریڈر کے لیے پروبلمیٹک ہوگا اور وہ بندہ جو ہے آپ کی اس سے انٹریس جلدی لوس کر جائے گا جو آپ کا لکھا ہوا کنٹینٹ ہے وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے جی اس نے گزارہ کر لیا مزہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور کوپی چیک کرتا ہوں تو یہ چیزیں مطلب امپورٹنٹ ہیں منٹورنگ کی امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو ایک سپورٹ سسٹم مل جاتا ہے اس میں گائیڈ لائنگ اگر آپ کو کوئی جس نے پہلے اگزائم اٹیمٹ کیا ہوا وہ اگر کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے جس نے دو تین اگزائم اٹیمٹ کی ہوئے ہیں اس کی منٹورنگ بہت اچھی ہوگی جس نے فیل کیا اگزائم اس کی منٹورنگ بہت اچھی ہوگی اور پھر سبجیکٹ سپیشلس جیسے ایسے کے لوگ رکھ لیتے ہوتے ہیں یا کوئی سپیشل سبجیکٹ پرسی کمپوزیشن کے لیے لوگ سپیشل ڈیوٹرز رکھ لیتے ہیں اگر وہ اور کنٹینیس فیڈبیک دیئے آپ کے ایسے پہ پیراغرافز پہ تو آپ امپروف کرتے جائیں گے سیلف اسیسمنٹ کا دوسرا الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ کوئی ٹوٹر رکھ لیں اپنے لیے میں لیے لوگ انگلیش کے لیے ٹوٹرز رکھتے ہوتے ہیں اور یہ کوئی اور کوئی کمپلیکٹیڈ سائنس کا یا ہسٹری کا سبجیکٹ ہوتا اس کے لیے ٹوٹر رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی مطلب جو ہے نا کروشل ہے اور یہ ویلیو ایڈ کرتا ہے آپ کے مطلب آپ کے اوورال اسٹیڈی میں آپ کے اوورال پرپریشن میں